بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بہترین وقت اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے اور خاص طور سے اس انسان کو جو کسی مصیبت کسی تکلیف یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ان تکلیف سے ان مصیبتوں سے ان پریشانیوں سے اور ان حالات سے مجھے آزادی مل جائے اور میں اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکوں تو آئیے آج میں آپ کو دس نشانیاں اور وہ علامات بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے اور جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہو تو یہ علامات اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ ایک انسان کے لیے بہت جلد ایک بہترین وقت آنے والا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ان تمام تکلیف سے بچا لے گا جن پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور جن حالات سے نکلنا چاہتا ہے اور جن مصیبتوں سے وہ آزادی چاہتا ہے وہ نشانیاں اور وہ علامات ہیں کہ جو اپنے اندر دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں میرے لیے اب بہت جلد اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دے گا سب سے پہلی جو علامت انسان کے اندر ظاہر ہونا چاہیے اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے اپنی آزمائش پر اور اپنی تکلیفوں پر اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ معصابرین کی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں کسی تکلیف پر کسی مصیبت پر اور کسی آزمائش پر اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے جو دین میں ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا اور اس کے بعد جو دین میں جتنا پختہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا ہی آزماتا ہے اور اس آزمائش میں اور اس انتہان میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس تکلیف پر صبر کر لے اور جو صبر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا عجر عطا کر دے گا تو سب سے پہلی چیز اور علامت جو ہے صبر کرنا ہے کہ انسان اپنی تکلیف اور اپنی آزمائش اور اپنی پریشانی پر صبر کرنے والا بن جائے اور اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے دوسری چیز کی دعا کرتے وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ دعا صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں یا لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اور جب دعا کرتے وقت ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ کے طرف متوجہ ہو ہمارے دل میں اللہ کا استہزار ہو اللہ کا دھیان نصیب ہو خوشو اور خوزو کے ساتھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہو اور ہمارے دل میں ایک امید بنی ہوئی ہو ایک یقین ہو کہ میرا اللہ میری اس دعا کو سن رہا ہے اور وہ یقیناً میرے لئے بہترین فیصلہ فرمائے گا اس طرح کا یقین اپنے دل میں ہو اور اس طرح کی چیزیں اپنے اندر انسان محسوس کر رہا ہو کہ مجھے اپنی مانگی گئی دعا پر یقین ہے اور مجھے میرے اپنے رب پر بھی یقین ہے اور میرے رب پر مجھے اعتماد ہے بھروسہ ہے کہ یقیناً میرا اللہ میرے لئے جو کرے گا بہترین کرے گا اور بہت جلد میرے لئے بہترین فیصلے فرمائے گا اور مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا تو دعا کرتے وقت اس طرح کی کیفیت کا بنانا اور اس طرح کی کیفیت کا ظاہر ہونا اور دل میں اللہ کا ایک خوف پیدا ہونا اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا اور دل کی کیفیت کا چینج ہو جانا گویا کہ یہ ایک اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائے گا اور ہمارے لئے ہمارے حالات کو بہترین کر دے گا سازگار بنا دے گا جو ہمارے لئے سب سے بہتر ہوگا قرآن کریم کے اندر فرمایا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے ساتھ آسانیہ پیدا کر دے گا اور پریشانیوں سے نکال دے گا اور تیسری چیز ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا اور نیکیوں کے طرف دل کا مائل ہونا یعنی انسان کے دل میں چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا ہو جانا خود بخود کہ مجھے اب گناہوں سے نفرت ہو چکی ہے نہ مجھے آنکھوں کا گناہ کرنا ہے نہ کانوں سے گناہ کرنا ہے نہ اپنی زبان سے گناہ کرنا ہے کسی طرح سے میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے یہ قیفیت میرے دل کی بن چکی ہے اور میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے نماز کی طرف عبادت کی طرف ذکر کی طرف تلاوت کی طرف اور دعاوں کی طرف نیک کاموں کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے تو نیکیوں کی طرف مائل ہونا دل کا اور گناہوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کے نزول کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے گناہوں سے بچا لیا گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر دی اور اللہ نے اس کے دل کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ نیکیوں کے طرف مائل ہوتا ہے گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کے لئے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے اب اس وقت اس انسان پر جو کوئی بھی تکلیف آئے گی تو یہ اپنی تکلیف کو برداشت بھی کر لے گا اللہ کے لئے اور اپنی اس تکلیف پر صوری بھی کر لے گا اور اللہ سے اس تکلیف پر جو اسے پہنچی ہے عجر و عنام پر بھی یقین رکھے گا کہ یہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا بہترین بدل آتا کرے گا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک تو دعا کرتے وقت دل کی قیفیت بدل گئی اور تیسری چیز گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کے طرف دل کا مائل ہونا اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر خشو اور خزو کا پیدا ہو جانا یعنی جب بھی ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا اور اللہ کے طرف دل کا متوجہ اللہ کے طرف دل کا مائل ہو جانا ہمارے خیالات اور ہمارے جو دل ہیں وہ کہیں اور ہے نماز کہیں اور ادا کر رہے ہیں تو یہ نہیں بلکہ جب بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس بندے کے لیے آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کے لئے حدیث مبارکہ میں جو اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی ساری وہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے انسان کے تمام ضروریت پوری ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان والوں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو تو نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اللہ سے کلام کرنا ہے اللہ سے گفتگو کرنا ہے اور اللہ کو رازی کرنا ہے اور اپنے ساری وہ پریشانیاں یعنی کہ انسان نماز عدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے اور نماز پڑھنے پر کئی ساری فضیلت اور کئی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کرتا ہے کہ جو اسے اس کے وحم و گمان میں بھی نہیں ہوتے اللہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے چہروں کو نورانی بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے گناہوں سے روک دیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے تو یہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت اور نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے لئے راستے کھول دیتا ہے دوستو اللہ کا استہزار دل میں پیدا کرنا اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا ہو جانا اور اللہ سے ایک امید رکھنا یعنی مومن کو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے جو نا امید ہو جاتا ہے اس کے لئے راستے نہیں کھولے جاتے اس کو پھر اپنے پیرو تلے زمین بھی اسے تنگ نظر آنے لگتی ہے اور جو شخص اللہ پر امید رکھتا ہے یقین کرتا ہے اور اللہ سے ایک بھروسہ رکھتا ہے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے لئے جو باہمد ہو باہوصلہ ہو ایسے لوگوں کے لئے راستے آسان کر دیتا ہے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ تک اس طرح کی بہت سی وہ باتیں پہنستی رہے تاکہ آپ کو ہمت اور حوصلہ ملے اور اگر آپ مایوسی میں چلے گئے اور آپ ایک نا امیدی میں چلے گئے اور آپ اپنی زندگی سے پریشان ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ باتیں اور یہ ویڈیوز آپ کو ہمت دے سکتی ہے حوصلہ دے سکتی ہے اور آپ اپنے زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کا ایک نئی شروعات کر سکتے ہو اور ایک حوصلہ اور حمد والی زندگی گزار سکتے ہو اب انشاءاللہ آئندہ سے ہم اپنے اس لائف اور اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اللہ کو راضی کرنے والا عمال کرتے رہیں گے یقیناً وہ شخص جو عامال پر اترتا ہے نیک عامل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ